السلام علیکم پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ آج کا ہمارا موضوع ہے اڑڈو جماعت ناہم کا حصہ غزل بہدوشہ زفر کی مکمل مشک حل کریں گے سوال نمبر ایک ہے بہدوشہ زفر کی غزل کو سامنے رکھتے ہوئے مقتصر جواب دیں انسان کی عمر دراز کے چار دن کیسے کٹتے ہیں شاید کے مطابق انسان کی عمر دراز کے چار دنوں میں سے دو عارضوں میں کٹتے ہیں اور دو اس عارضوں کے پورا ہونے کے انتظار میں کٹتے ہیں بل بل کو باغباں سے اور سیاہ سے کیا گلہ ہے بل بل کو باغباں اور سیاہ سے کوئی گلہ نہیں ہے بل بل کی قسمت میں کیا لکھا تھا بل بل کی قسمت میں موسم بہار میں قید لکھی تھی شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے شاعر اپنی حسرتوں سے کہتا ہے کہ میرے دکی دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس niye کہیں اور جا بسو شاعر نے اپنی کس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے تو شاید نے یہ بتنصیبی کا ذکر کیا ہے کہ رنگون میں قید تھے اور اپنی زندگی کے دن وہیں پورے کر رہے تھے اور ان کے خیال میں مرنے کے بعد انہیں یہی دفن کر دیا جائے گا جہاں وہ اگر چاہتے تھے کہ انہیں اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے دو گز زمین بھی نہیں ملی سوال نمبر دو مدجہ زیل الفاظ تراکیب کے معنی لکھیں دیار ملک یا شہر اور علاقے کو کہا جاتا ہے عالم ناپائدار فانی دنیا باغبان مالی کو کہتے ہیں فصلے بہار بہار کا موسم کجھے مزار مزار کا گوشہ یا کونہ سوال نمبر تین ہے عراب کی مدد سے تلفز واضح کریں عالم ناپائدار آئین زبر علف خلام زبر میم زیر نون زبر علف پے زبر علف حمزہ زیر یہ دار زبر علف رے عالم پائدار عمر دراس آئین پیش میم رے دین دار زبر رے علف زیر عمر دراس سی آگ سوال زیر یہ زبر علف دار سی آگ باغبان بے زبر علف غائن بے زبر علف نون باغبان کجھے مزار کاف پیش نون جیم زیر میم زبر سے علف رے کجھے مزار سوال نمبر چار ہے کالم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں اجڑا دیار عالم ناپائدار عمر دراس چار دین آرزو انتظار باغبان سیاد فصلے بہار قید فصلے بہار حسرتیں دل داگدار دن شام دوگز زمین کوئے یا سوال نمبر پانچ ہے مقتے میں شائع نے کس چیز کی تمنہ کی ہے تو مقتے میں شائع نے اس چیز کی تمنہ کی ہے کہ کاش اسے اپنے وطن میں ایک قبر کے لیے دوگز زمین مل جاتی سوال نمبر چھے زفر کی اس گزل کو غور سے پڑھیں اور در جزیر کے جواب دیں مقتے سے سوالات کے جوابات ہیں گزل کا مطلع کیا ہے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں گزل کا پہلا شیر ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں گزل کا مقتہ کیا ہے مقتہ آخری شیر کو کہا جاتا ہے تو گزل کا مقتہ ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگز زمین بھی نہ ملے کوئی آدمی اس گزل کی ردیف کیا ہے تو اس گزل کی ردیف میں ہے کوئی سے چار کافیوں کی نشاندہ ہی کریں دیار ناپائدار انتظار داغدار سوال نمبر ساتھ ہے پہلے شیر میں شائع نے اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے تو پہلے شیر میں شائع نے اجڑے دیار کو دنیا کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے سوال نمبر آٹھ ہے مقتہ میں شائع نے دوگز زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے مقتہ میں شائع نے دوگز زمین کا کنایا کبر کے لیے استعمال کیا ہے سوال نمبر نو اس گزل کا کونسا شیر آپ کو زیادہ پسند ہے پسندگی کی وجہ بھی لکھیں اس گزل میں سے جو شیر زیادہ پسند آیا ہے اسے کاپی پر لکھیں اور اس کی پسندگی کا اظہار بھی کریں کہ یہ آپ کو کیوں پسند آیا ہے ان تمام اشار میں سے مجھے جو شیر زیادہ پسند آیا ہے وہ ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دین دو آرزو میں کٹ گئے اور دو انتظار میں یعنی یہاں پر عمر دراز سے بھی انہوں نے بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ پھر وہ اس زندگی کو مقتصر ہونے کا بھی کہتے ہیں تو زندگی ہماری ایسے ہی ہے کہ خواہشوں میں ہی گزر جاتی ہے لیکن آخری وقت آ جاتا ہے ہمارے زندگی کی شام ہو جاتی ہے آگے سوالہ وردہ سے مطن کے مطابق مناستی بلکس کی مدد سے مصر مکمل کریں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں بلبل کو باغ باغ سے نہ سیاد سے گلا پھیلا کے پاؤں سویں گے کجے مزار میں دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی یہ تھا آج کا ہمارا سبق غزل کی مشک مکمل ہم نے حل کی ہے آپ سب لوگ بھی اس کو اپنی کتابوں پر حل کریں بچوں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کریں تمام در سوالات کے جوابات کو مصروں کو قالم کو تمام چیزوں کو یاد کریں اور اس کے علاوہ اضافی محروضی بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اس میں میں نے آپ کو اہم چیزیں بھی بتائی ہیں جس کے کرنے سے آپ کا پر زیادہ اچھا حل ہوگا سوالات کے جوابات ہیں ہم سیکیوز ہیں تو آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا الحمدللہ ہمارا نائنٹ کا سلبس مکمل ہو چکا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ